جو بچیاں ادھر رہ کر سائیوال کیمپس میں پڑھ رہی ہیں وہ ان کی دنندگی سے محفوظ رہ سکے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گورنمنٹ کالیج جیسی یونیورسٹی کے سائیوال کیمپس میں طلبات کو فیل کرنے کی دمکی دے کر جنسی زیادتی کرنے کا انکشاف ہو گیا مکمل تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی فیس بک پیج کو لائک فالو کر لیں سوشل میڈیا پر ایک لڑکی کا بیان بھی سامنے آگیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم عمران خان اور چیف جسٹس پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اس حوالے سے تفصیلات کے مطابق جی سی یونیورسٹی سائیوال کیمپس کی طلبہ نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں بتایا ہے کہ طلبات کو امتحانات میں نمبر لگوانے کے لیے کیمپس کے پرنسپل سحیل تاریخ کی طرف سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے جس مقصد کے لیے جی سی یونیورسٹی کے حاصل میں مقیم لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے متاثرہ طلبہ نے مزید تفصیلات بتائیں کہ اس مقروف فیل کے لیے کیمپس میں ایک گروہ بنایا ہوا ہے جس میں فراز حنیف کمیسٹی سے یونس خوکر سکورٹی آفیسر محمد سرمد اسسٹنٹ ریکٹر محمد عرفان شامل ہیں جن کی طرف سے طلبات کو مجبور کر کے پرنسپل چہدری سحیل چہدری کی جنسی خواہشات پورا کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے اپنے بیان میں متاثرہ طلبہ کی جانب سے یہ الزام بھی آئید کیا گیا ہے کہ فراز حنیف نامی شخص نے اس کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا جس کے بعد اسے فیل کرنے کی دمکی دی گئی تہام جب میں نے انہیں میڈیا پر جانے کی دمکی دی تو ایک لاکھ روپے رشوت لے کر میرا سمیسٹر کلیر کر دیا گیا متاثرہ طلبہ نے اپنے ویڈیو بیان میں مزید کہا کہ انہوں نے چیئرمین نیب جی سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو درخواستیں دی مگر کسی کی طرف سے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تانگ آ کر میڈیا کا سہارا لے رہی ہو